مونسون کا تیسرا سپیل شہر کی سٹڑکیں وینس کا منظر پیش کرنے لگیں صحافی کالونی ایم ایم آلائی مروڈ گروہ مانگٹ روڈ اچھرا پانی پانی ہربنس پورا انڈر پاس بھی پانی سے بھر گیا چونگ کینال روڈ ایکسپو روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر بی سی کی ہدایت پر انتظامی افسران فیلڈ میں متحارک ایڈی سی جی کا گلبر کذافی ٹاؤنشپ کا دورہ سیکرٹری محولیہ ڈاکٹر سادی چوہان نے اللہو گول چکر کلیر کروایا ایم ڈی واسا کا کرتبہ اور لکشمی چوک میں نکاسی آپ کا جائزہ لیا پنجاب بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ نو اور دسویں محرم کو ڈبل سواری پر پابندی اسلحہ کی نمائش اور گھروں پر موچے بنانے پر بھی پابندی ہوگی محکمہ داخلہ کے مطابق نفرت انگیز تقاریر نارے بازی پر سخت کاروائی ہوگی نوٹفیکشن جاری کمرشلائزیشن، فیسوں اور دگر وصولیوں میں ریکارڈ کمی، الڈی اے ریونیو جنریشن نہ ہونے سے مالی بہران کا شکار سڑکوں کی حالتی زار بہتر کرنے کے لیے پنج ختم روڈ سیکٹر کے لیے حکومت سے سات ارب گرانڈ این ایڈ مانگنے کا فیصلہ سبزازار سیوریج منصوبہ پاسا کی بد انتظامی کی مثال بن گیا لیاکہ چوک سیوریج منصوبہ ایک سال سیل تواقع شکار معمولات زنگی مخروج چھالیس سو پھوٹ سیوریج رائن میں سے ہزار پھوٹ لائن مکمل کرنے میں مصرل سل ناکامل منصوبے سے سبزازار لیاکہ چوک سید پور سیمونہی کا آبادیوں کو فائدہ پہنچے گا یوٹیلیٹی سٹوروں پر سستے آٹھے کی پکا تاجپورا سکین ملتاف قالونی سلامت پورا پر آٹھا بدستور نایاب دھرم پورا دروغہ والا ارشاد باگ تاجپورا میں بھی آٹھے کی قلت وزیر اعلی آٹھے کے بہران کا نوٹس نے شہریوں کی دہائی ایپ کا حجی ارشاد درک کا مطالبات منظور نہ ہونے پر احتجاج محکمہ محولیات کے دفتر سے ایک اضافی سٹریڈیم تک ریلی محکمہ محولیات ڈی جی پاپولیشن دفتر کے اپکا ملازمین کے شرکت تنخواہ اور پینچن میں وفاق کی طرح پر اضافے کا مطالبہ ایدھر پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین میں مطالبات کی اس راپ احتجاج یونیورسٹی کا مین گیٹ بند کر دیا گیا شیخ زید پوسٹ گیجویٹ میڈیکل انسٹیٹوٹ مالی بہران کا شکاہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ملازمین کے احتجاج مظاہرین کا ہیلتھ الاؤنس کی ادائیگی اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی لاپرواہی متعدد علاقوں میں بس ٹاپس کی حالت اب تر ہوگی ڈاؤنشپ سے متعدد بس ٹاپس کی چھتیں غائب بس ٹاپس پر بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی موجود نہیں گرمی میں وغیر چھت کے بس ٹاپ پر کھڑا ہونا عذاب انگیا سکول سربراہان کی سستی جالی بھٹیوں پر اسامیوں کی تصدیق کا معاملہ لٹ گیا سینکڑو سکولوں نے تحال تصدیق شدہ اسامیوں کا ریکارڈ نہ دیا ایڈوکیشن آتھارٹی کا تہتر سکول سربراہان کو شوکاس نوٹیس جارے چالان یا لائسنس فیصلہ آپ کا سٹی ٹرافک پولیس کے لائسنس دفاظر کے باہر نہ کے شہریوں کو چالان کے بجائے لائسنس بنوانے پر آمادہ کیا جانے لگا سی ٹی او کی جرمانہ کی بجائے لرنر پرمیٹ لائسنس بنوانے کی خطائق غیر مایاری اشرا خورنوش تیار کرنے والوں کے خلاف ایکشن فوڈ سیفٹی ٹیموں کا شہدارہ کے قریب آئل مل پر چھاپا اصلاح تک مل بند پانچ ہزار چھ سو کلو مارجرین زب کوکنگ آئل اور گھی کے نمونے فیل ہونے پر پروڈکشن بند کر دی گئے یونان کشتی حادثہ چھبیس انسانی سمگلرز کی جائدادیں ضبط کرنے کا عمل شروع سات اصلاح کے ریپیٹی کمیشنرز نے ایف آئی اے کے احکامات پر عمل درامت شروع کر دیا جائدادوں کی تفسیرات ریکارڈ مالکان کے نام ایف آئی اے کو ارسا تین اشتہاری موطیدہ عرب امارات سے گرفتار ملزمان شریف غنی خالد محمود اور عبدالحامد قتل کے مقدمات میں مطلوب تھے بیرون ملز سے گرفتار اشتہاریوں کی تعداد سو ہو گئی ملزمان کو امریکہ برطانیہ یورپ سمیت دیگر ممالک سے گرفتار کیا گیا لاہور پولیس کی بڑے غفت جنوبی چھونی سے چار سالے بچے کو اغواہ کرنے والے ملزمان کو بغیر میڈیکل جیل تجھوہ دیا گیا جیل کے اندر میڈیکل کے دوران زیادتی کا انکشاف مکتمہ درچ پر کے رکشہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ملزم کا چمڑا منڈی میں زیادتی کا اعترام جیل میں نظر بندی پرویس الہی کیمپ جیل سے اڈیالا جیل منتقل پرویس الہی کی اہلیا نے شوہر کی نظر بندی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی درپاس پر سماعت کل ہوگی منی لانڈرنگ آمدن سے زائد اساسہ جات کیس وزیراعظم شہباز شریف اور ڈگر کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا سال دوہزار اٹھارہ میں تحقیقات شروع میں کل وریعت کی درپاس پر فیصلہ سنایا جانے کا امکان آمدن سے زائد اساسہ جات کیس اسمان بزار کے گرفتاری ٹلگین اپنے گرفتاری پر حتمی فیصلہ نہیں کیا اسمان بزار کو دوبارہ طلب کرنے کے لیے عالی حکام نے سر جوڑ لیے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوہزار وائس ہائی کورٹ میں چیلنگ جسٹس شمس محمود بیرزا کی کیس دوسرے بینچ کو بجوانے کی سفارش سابق میر لاہور کرنل ریٹائیڈ مبشر جاوید نے ایکٹ کو چیلنج کیا سماعت موسم میں گرما کی تاتلات کے بعد ہوں گی ولیمی کی تقریب میں ناکس کھانا دینا مہنگا پڑ گیا جویریہ شادی ہال گلشن راوی کے مالکے خلاف اگری جواری درپاس بزار محمد نواز کو باون ہزار کے رقم بیس ہزار حد جانہ ادا کرنے کا ہوں گا سربراہ قافل چودری شداد حسین سے چودری محمد سربر کی ملاقات غیر جانب دار نگان سیٹر کے حابار اسی تبادلہ خیال چودری شداد حسین نے کہا الیکشن آئین کے مطابق مقررہ وقت پر ہونے چاہیے نگرا وزیراعظم کے لئے مطفق کا نام پر اتفاق کیا جائے گا پیپلز پارٹی پنجاب کا آٹھ اگست کو قومی اسیمبلی توڑنے کا مطالبہ پائم مقام صدر آنا فاروق سید کی پیس کانفرنس کہا نومیمبر میں الیکشن کروائے جائیں خودر پی ٹی آئے آزاد جمہو کشمی کے جوائنٹ سیکرٹری آصف ججر جیالے بن گئے رانہ فاروق سید سے ملاقات میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان مزدوروں کی کم از کم ترفاں پچاس ہتاں تین سو یونٹ تک بھی بجلی رجائے گی اس تحقام پاکستان پارٹی کا منچور تیار اقتدار میں آکر بارہ اکڑ ارازی کے کاشکاروں کو اٹیویل کی بجلی موافق ہوگی موٹر سائیکل سواروں کو آدھی قیمت میں پیٹرول کی فاہمی بھی منچور کا حصہ گورنر سے چیئرمن پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی زکاہ شرف کی ملاقات ایشیا کپ کے حوالے سے بریفنگ گراس روٹ لیول پر کرکٹ کی بہتری بارے تباہتا خیال زکاہ شرف کا کرکٹ بورٹ کے معاملات بہتر طریقے سے چلانے کے عظم کا اظہار روڑا کا پچیس سو اکڑ پر شاندار انٹرٹینمنٹ سٹی بنانے کا فیصلہ غیر ملکی کمپنیوں کو شاندار تین پارک بنانے پر عمادہ کیا جائے گا معروف غیر ملکی کمپنیوں میں ڈیزنی یونیورسل اور امریکہ نوشامل روڑا شہریوں کے لیے عالمی طرح پر تین پارک بھی بنائے گا تین سو اکڑ پر جنگل بھی بنائے جائے گا برطانوی کمپنی کے ساتھ مفاہمتی یاد داست پر دستفر چیف سیکرٹری کا جالی ذریعتبیات کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز کرنی کا حکم حکمہ ذرات کو چیکنگ کے لیے خصوصی سپورٹس تشکیل دینے کی ہدایت مایاری ذریعتبیات کی دستیابی کے لیے تحصیل سطح پر چوہتر کساند سہولت سینٹرز کھائیں کمیشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس ترکیاتی منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ سی ای او سی بی ڈی امرانہ میر جاوید رشید کی بریفنگ چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرات سائید ایم ڈی واسا کی شرکت دریائے راوی میں ایک لاکھ اسی ہزار کیوسک پانی آنے کا الہرڈ جاری ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر ریونیو اتنا رشید کا دریائے راوی کا دورہ ممکنہ سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا سبائی وزیر ابراہیم حسن مراسے کمیشنر مائنز لیبر ویگفر ریاض اہر کی ملقات پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے بورڈ آف میمبرز کا اجرا سبائی وزیر ایسیم تنمیر نے صدارت کی پیسیق کے سال دوہزار پیسو چوبیس کے بجٹ کے منظوری ایم ڈی پیسیق آسیم جاوید سمیدی کر ممبران کی شرکت سیکرٹری اوکاف ڈاکٹر تاہیر ازا بخاری کا دربار بی بی پاک دامن کا دورہ تو اسی منصوری کے تامیراتی کا مقجہ جائزہ سینڈ وی کف سرانگ کی پیش رفت پر دیمی محرم میں قیام امن کے لیے دس نکاتی ذابطہ اخلاق جواری مذہب یا مسئلے کے نام پر فرقہ واریت اسلام اور خلافی قانون قرار قومی امن کانفرنس میں لیاقت بلوچ، علامہ محمد حسین اکبر، تاہیر اشرفی کی شرکت مولانا امجد خان، ابتسام الہی، مولانا رمضان سیالوی اور مولانا حافظ عبدالوحاب شریف تھے چیف کمیشنر لاہور سید محمود جعفری سے لاہور سیمبر کے وفتی ملاقات ٹیکسٹوری کرنے والے تاجروں کے خلاف کاروائی پر اتفاق کمیشنر ادنان خان، ایڈیشنر کمیشنر ساہبزادہ اماریاز کی شرکت تاہیر محمود، فہیم، فیصل شاہ، امران یونس شریف تھے ملکی معاشی صورتحال لاہور سیمبر میں مختلف سیکٹرز کی کاروباری شخصیت کا اجراس صدر انجمن تاجان لاہور مجاہد مکتود برد، خواجہ ندیم سعید بائن، بابر محمود معظم علی خان کے شرکت صدر سیمبر نے کہا معیشت کی بحالی کے لیے ٹیکس ریفارمز کلچر کو اپنا نہ ہوگا سیشن کورٹ میں ایک روزہ میڈیکل کیمپ کا افتتاہ کیا گیا سیشن جج لاہور تنویر اکمپر نے فیتہ کٹا پرنسپل جنرل ہسپتار ڈاکٹر زفر فرید الدین کی شرکت چوکتائی لائبریری کے تحر جاوید ناما کورس مکمل اقتدام تقریب میں ایرانی کونسل جنرل میران مواحد میا اقبال صلاح الدین کی شرکت پروفیسر اکتر سوہیر چوکتائی پروفیسر وحید الزمان دمیت دیگر شریک کے کورس مکمل کرنے والے ایک سو بیس طلبہ میں سیٹیفیکیٹ تقسیم کیے گئے نیشنل انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ کراچھے کے زیرے تربیت افسران کا سیف سیٹیز آثورٹی کا دورہ ایم ڈی کامران خانے بیفنگ بھی وفنے پکار ون فائیو ایمرجنسی ہیلپ لائن اور الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسیس سینٹر دیکھا گورمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالیز برائی خواتین کوپر روڈ پر لیب کا افتدار کیا گیا بیالوجی انوارمنٹل سائنسیس پروگرامز کا بھی آغاز سیکرٹی ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جعوید اختر محمود کی شرکت ہنرمند نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنی کا میشن ٹیفٹا کے ذریعہ تمام روزگار میلہ ساٹھ سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے سٹالز لگائے وزیراعظم یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ سپورٹس پروگرام لاہور نے بہاولپور کو صفر کے مقابلے میں انیس گولز سے ہرا دیا راولپنڈی نے گجرامالا کے خلاف تین صفر سے فتح سمیٹی زمباوی ایفرو ٹی ٹین لیگ پی سی بی کا قومی کرکٹرز کو نو سی نہ دینے کا فیصلہ آسیف علی شاہ نواز دوہانی محمد حافظ نے معاہ دیکھ کر رکھے ہیں